معزز سامینِ کرام و ناظرینِ عزام و احادیث میں آپ واقعات موجود پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے واقعات کے ذریعے موجودہ اور آنے والی نسل کو درس عبرت حاصل کرنے پر متنبہ کیا ہے لیکن واقعہ سے سبق حاصل اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب واقعہ کو غور سے مکمل سنا جائے تو آئیے ماضی کے واقعات میں سے ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دن خلیفہ حارون رشید کی بیگم زبیدہ خاتون محل سے باہر دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی انہوں نے حضرت بحلول کو دریا پر بیٹھے دیکھا تو پوچھا بحلول یہاں کیا کر رہے ہو بحلول نے جواب دیا جنت بیچ رہا ہوں خریدو گی کہا کتنے کی بحلول نے کہا پانچ سو دینار کی زبیدہ خاتون نے پانچ سو دینار دیا بحلول نے پانچ سو دینار لیا اور انہیں دریا میں ڈال دیا جب زبیدہ خاتون نے یہ دیکھا تو حضرت بحلول سے کہا کہ یہ کیا کر دیا پیسے دریا میں پھینک دئے تمہارے کام آئے نہ میرے نہ کسی اور کے بحلول نے کہا یہ کاروبار اور سودے کی بات ہے تم نے جنت خریدی تو رقم میری ہو گئی میں رقم کو جیسے بھی استعمال کروں میری مرضی زبیدہ خاتون واپس آگئی رات کو خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جو انتہائی حسین و جمیل ہے پوچھا یہ کیا ہے جواب آیا یہ وہ جنت ہے جو تم نے بحلول سے پانچ سو دینار کے بدلے خریدی ہے دوسرے دن زبیدہ نے دیکھا کہ بحلول پھر وہی بیٹھے ہیں وہ ان کے پاس گئیں اور پوچھا کہ بحلول کیا کر رہے ہو کہا جنت بیچ رہا ہوں خریدو گی کہا کتنے کی بیچتے ہو کہا پانچ ہزار دینار کی کہا بحلول ایک رات میں اتنی مہنگی کر دی جنت بحلول نے جواب دیا کہ کل تو نے میری زبان پر یقین کر کے خریدی تو قیمت کم تھی لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو تو دیکھ پرک کے کیے گئے سودے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے زبدہ خاتون نے پانچ ہزار دینار دیئے تو بحلول نے پھر وہی کام کیا کہ انہیں دریا میں ڈال دیا زبدہ خاتون سے رہا نہ گیا تو پھر کہا کہ بحلول آج بھی رقم دریا میں کیوں ڈال دی بحلول نے کہا اللہ کی بندی اس نہر کے کنارے ایک بستی ہے جہاں بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں میں یہ رقم پانی میں پھیکتا ہوں تو مچھلیاں وہ رقم نگل لیتی ہیں مچھلیاں پانی کے بہاؤں میں بہ کے آگے جاتی ہیں تو آگے وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور جب انہیں پکانے کے لیے ان کا پیٹ چاک کرتے ہیں تو وہ رقم انہیں مل جاتی ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں مخلوق کا بھلا مانگنا سب سے بڑی عبادت ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر